السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیصد نمبر 694 معنی ابراہیم صاحب دیولہ کا قیان اور اس کا رد اجتماعی کام ہے کہ صلح مشورے سے چلو صلح مشورے سے چلو رائے لو رائے دو یہ رائے بڑوں سے لی جائے گی بڑے نہ ہو تو برابر والوں سے لی جائے گی برابر والے نہ ہو تو چھوٹوں سے لی جائے گی یہ لکھا علمان یہ رائے بڑوں سے لو حل برکتوں میں آکا بھی رکھو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یہاں تو بہن سرائی لگ یہ سے ہم کیا کریں مشورہ سنت پیغمبر سنت پیغمبر اور کام کی حفاظت کا بھی ذریعہ کام کی ترقی کا بھی ذریعہ اور سلامتی کا ذریعہ اللہ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے اللہ سے بھی خیر مانگے کہ اللہ میرے مقدر میں جو خیر ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے تجھے معلوم ہے وہ خیر میرے میں مقدر پاہ مانگا ہے استخارہ یہ وہ تو نہیں سکھا رہا ہے گھندا سے خیر مانگا کہل پوچھو ہاں پچھ میں مشورہ اس امت کا کام ہے مشورے سے چلنا مشورہ کرنا اپنے آپ کو مشورے کپابا بنانا یہ امت اقام ہے اور یہ سلطہ رہے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مسائل تو آپ کے بعد بھی آئیں گے ہمارے سامنے ابھی تو اللہ تعالی ہم آپ کے خدمت میں ہیں آپ کے صحبت میں ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بات آئی تو آپ موجود ہیں آپ کے بعد بھی مسائل آئیں گے حضرت اس مسئلے کا حل ہم قرآن حدیث میں نہ پامیں تو کیا کریں اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہمیں نہ ملے آپ کے بعد تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو ان سے مشورہ کرو ایک آدمی پر داروں مربع مت رکھو یہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو ان سے مشورہ کرو ایک آدمی پر داروں مربع مت رکھو حضرت حلی گھری سے ہمارے مشورہ کا طریقہ ہے بڑوں سے بھی کریں گے بلا بڑوانوں سے بھی کریں گے چھوٹوں سے بھی کریں گے سب صحابہ چھوٹے ہیں حضرت کے سامنے ہنی بات اب ان سے پوچھتے جائے کہ کیا رائے کیا رائے اللہ تعالی نے خیر خیلہ رکھی ہے بندوں میں چھوٹوں میں بھی خیر ہوتی ہے بڑا بڑوانوں میں بھی خیر ہوتی ہے بڑوں میں بھی خیر ہوتی ہے جب کل خیر کے تلاش کرنے والا بنے گا دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد مولانا ابراہیم صاحب دیولہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا مبہم بیان یعنی اس روایت کو بیان فرمانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی نئی بات کی بابت رہنمائی نہ ملے نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو اس نئی بات کے لئے کس سے مشورہ کریں تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کرو مولانا نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ تبلیغ میں سالہ سال سے چل رہے ہیں بعمل ہیں نیک ہیں ان کے پیچھے چلو رد مولانا دیولہ صاحب مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کی بیان کردہ حضرت علی والی روایت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت اسی مفہوم کے معینے میں بیان ہوئی ہیں ملائزہ ہو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا ذکر نہ تو کہیں قرآن میں ہو اور نہ سنت میں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ اس معاملے پر مسلمانوں کے صالح یعنی نیک لوگ غور کر کے اس کا فیصلہ کریں گے سنن دارمی فائدہ اس حدیث میں اس زمانے کی بابت اشارہ فرمایا گیا جب علم اور علماء اور کتاب اور سنت سے غفلت برتی جائے اور کتاب اور سنت کا علم راسخ مقفقود ہو جائے تو اس وقت کی مناسبت سے ایک عام قائدہ اور اصول بتلایا گیا ہے کہ بعض ایسے امور پیش آ جائیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں پائے جائیں تو ان امور کی بابت اسی طرح سے مشورہ کیا جائے قابل تعجب بات اس وقت قرآن اور حدیث اور علماء اور دین کی ساری تفاصیر اور تصریحات اور تنقیحات الحمدللہ جن کی توں موجود ہیں جو کچھ صحابہ کے زمانے میں دین اور اس کی معلومات موجود تھی الحمدللہ بعین ہی آج بھی موجود ہیں تو اقل حیران ہے کہ مولانا ابراہیم دیولہ جیسے مایاناز علم نے مذکورہ بالہ حدیث علی کو کیوں بیان کیا یہ روایت تو علماء اور علم کے فقدان اٹھ جانے کی صورت میں تھی اس روایت کا بھلا اس موجودہ علمی زمانے سے کیا واسطہ فائدہ دراصل دیولہ صاحب نے بدل بدل کر فیصل والی شرائیت کو حق ثابت کرنے کی خاطر اس روایت کو بیان کیا ہے یقیناً مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اعلانیہ تدلیس کی ہے یعنی ایک عام حکم کو اپنی شرائیت کے ساتھ خاص کر دیا اور ایک مخصوص زمانے سے متعلقہ روایت کو عام علمی زبان سے جوڑ دیا ایسا عمل محدثین کے نزدیک تدلیس کہلاتا ہے جو قطعن ناجائز ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیولہ صاحب کے پاس شرائیت کو حق ثابت کرنے کے لئے کوئی ٹھوس دلائل تو ہے ہی نہیں اگر ہوتے تو ضرور پیش فرماتے اس لئے اس طرح کی روایات کا سہارا لینا ان کی اشد مجبوری ہے تدلیس پر تبصرہ دعوتی کام اور اس میں امیر معمور والا نظام کوئی نئی ترتیب تو نہیں تھی کرنے اول سے یہ نظام امارت چلا آ رہا ہے اور جس کے بارے میں قرآن مجید کی درجن و آیتیں اور احادیث صحیحہ نص قطعی کے ساتھ موجود ہیں اور پھر صیرت طیبہ کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ امارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں بلا امیر کی عالمی شورا کی کیا حیثیت ہے فائدہ اور اس میں نیک افراد اور اشخاص کی رائے اور ان کے فیصلوں کی اتباہ کرنے کی ترغیب دینا محض ایک بیت الانقبوت والی کہانی ہے یعنی کیا مکڑی اور کیا مکڑی کا بودھا گھر یعنی حق واضح ہو کر جب سامنے آ جائے تو پھر باقی اپنی دماغی کاویشوں کا معیار سوائے گمراہی کے اور کیا ہے قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ تو نظم امیر و امارت پیش کر رہے ہیں اور دیولا صاحب ایک غیر منطقی تعویل سے غیر مشروع شورائیت کو صحیح اور مشروع ثابت کرنا چاہتے ہیں واللہ شریعت مصطفوی پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور مزید برا روایت علی میں وقت کے نیک لوگوں سے مشورہ کرو فرمایا گیا اس سے یہ ضروری نہیں کہ اس سے مراد شورائیت کے میمران ہی مقصود ہو مرانا ابراہیم صاحب مرکز میں دنیا جانتی ہے کہ مانا سعید صاحب جب بھی سفر میں جاتے تھے تو مانا ابراہیم دیولا صاحب دامت و برکاتہم ہی مرکز نظام الدین میں امیر ہوتے تھے اور انہی کے مشورے سے مرکز کے چوبیسو گھنٹوں کے امور تیہ ہوتے تھے تو کیا اس وقت دیولا صاحب نیک لوگوں سے مشورہ لیتے تھے یا مرکز نظام الدین کی روز مرہ کی شورہ سے مولانا ابراہیم صاحب سن دوہزار پندرہ تک تو نصے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے مولانا سعید صاحب کو مشورے دیا کرتے تھے اور دوہزار پندرہ سے کیا اچانک قرآن اور حدیث کا علم غائب ہو گیا اور کیا علم دین اور علماء سب اللہ کو پیارے ہو گئے کیا جہالت کا دور شروع ہو گیا تھا جو اچانک نیک لوگوں کی یعنی شرائیت کی ضرورت پیش آ گئی نیک لوگ بھی تو کسی امیر ہی کو مشورہ دیں گے اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو تو نہیں اپنے شرائی ساتھیوں کو نیک لوگ ثابت کرنے کا کیا مطلب کیا پاو درجن گجراتی علماء اور پاو درجن علیگڑی پروفیسرز اور ایک عدد چپل والے صاحب کے سوا کیا تبلیغی دنیا میں نیک لوگ باقی نہیں رہے جس طرح اہلِ تشریق کہتے ہیں کہ صرف آدھا درجن صحابہ ہی صحیح مسلمان ہیں باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ فاجر و فاسق ہیں یہی امتیاز مرانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں نے اپنے شرائی گروپ کے لئے اپنایا گویا کہ صرف شرائی گروپ کے درجن دو درجن ساتھی ہی نیک ہے اور تبلیغ میں ان کی عمریں ہی لگی ہیں اور یہی اللہ والے ہیں باقی دنیا بھر کے تبلیغ والے بے حیثیت اور بیکار اور برے ہیں واہرِ بٹوارا عدل اور انصاف ہر بات میں ہونا چاہیے چاہے وہ بات اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور خاص کر قرآن اور حدیث اور دعوتی کام تو اللہ کی امانت ہے امیر والے مشورے کی عدب اور احمیت ارشادِ ربانی ہیں ترجمہ اور شریع کے مشورہ رکھو انہیں ایسے اہم اور اجتماعی کاموں میں پھر جب آپ کسی معاملے میں پختہ ارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے ایسے بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جو اپنے اہم معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں بلا صبح مشورہ خیر اور برکت علوج اور ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے اس میں نقصان اور ندامت اور شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان مشورے سے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا اور نہ ہی مشورہ ترق کر کے کبھی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ ہے اور ملامت سے معمون رہنے کا ذریعہ ہے حضرت سعید ابن مصحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان مشورہ کے بعد حلاق نہیں ہوتا حضرت علی کا قول ہے کہ مشورہ عین ہدایت ہے اور جو شخص اپنی رائے سے ہی خوش ہو گیا وہ خطرات سے دوچار ہوا خلاصہ یہ ہے کہ مشورہ ایک محتمی بشان عمر ہے رشت و ہدایت اور خیر و صلی اللہ اس سے وابستہ ہے جب تک مشاورت کا نظام باقی رہے گا فساد اور ظلالت اور گمراہی راہ نہیں پاسکے گی امن اور سکون کا ماحول رہے گا یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین افراد ہو اور تمہارے مالدار سخی ہو اور تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے تیہ ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لئے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا مشورے کو مسلمانوں کا وصف خاص قرار دیا گیا ارشاد باری ہے ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا نماز قائم کی اور ان کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں اور جو ہم نے مال انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں فائدہ اس آیت میں مسلمانوں کے جو اصاف بیان کیے گئے ان میں ایک وصف باہمی مشورہ بھی ہے یعنی کسی اہم معاملے کو باہمی رائے کے ذریعے حل کیا جانا کامل ایمان اور پختہ مسلمانوں کی صفت ہے فائدہ اطاعت خداوندی اور اقامت سلاة کے بعد فوری طور پر مشورے کے معاملے کو بیان کرنے سے اس کی غیر معاملی اہمیت کا پتا چلتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفہ راشدین نے مشاورت اور باہمی مشورے کو اپنا معامل بنایا تھا اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا اور اشاعت فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاملات اور متفرق امور میں صحابہ سے مشورہ کیا کیجئے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے حاجت نہیں تھی کیونکہ آپ کے لئے وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا آپ چاہتے تو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا اور کس طرح کرنا چاہیے اسی لئے مفسرین کرام نے یہاں بحث کی ہے کہ حکم مشورہ سے کیا مراد ہے حضرت قطادہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہم اور دوسرے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اتمنان قلب اور انہیں وقار بخشنے کے لئے یہ حکم دیا گیا تھا اس لئے کہ عرب میں مشورہ اور رائے تلبی باعث عزت اور افتخار تھا حقیقت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اگرچہ بہت سے امور میں آپ کی رہنمائی کر دی جاتی تھی مگر حکمت اور مسلحتوں کے پیش نظر چند امور کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثوابدیت پر چھوڑ دیا جاتا تھا انہی مواقع میں آپ کو صحابہ کرام سے مشورہ کا حکم دیا گیا تاکہ امت میں مشورہ کی سنت جاری ہو سکے اور لوگ یہ سمجھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فہم اور بصیرت ہونے کے باوجود مشورہ کا حکم دیا گیا تو پھر ہم اس کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں چنانچہ فرمائے گا یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول مشورے سے بالکل مستغنی ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسے امت کے لئے رحمت کا سبب بنایا ہے دور منصور اللہ تعالی نے اس حکم کے ذریعے مسلمانوں کو مشورے کی فضیلت کا درست دیا ہے تاکہ آپ کے بعد آپ کے امت اس کی پیروی کرے باغیوں کے مسائل وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَقْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْلِدْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جمعات جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ان کی راتوں کی باتچیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے مو پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں بات لفظ اطاعت سے شروع فرمائی یعنی وہ منافقین مومنین کی مجلس میں ہوتے تو کہتے کہ ہم تو اطاعت کریں گے مانیں گے سرنگو رہیں گے اور جب الہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو راتوں کی تنہائی میں اسی اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تدبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی اس دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بےہودہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے تنبی جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوئے امیر کی امارت سے بغاوت کر بیٹھے اور امیر امارت کو ماننے سے انکاری بنے اور اپنی الہدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کے مسائی میں مبتلا ہوں تو امیر پر لازم ہے کہ اس مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت ان باغیوں کو نہ منوائیں اور نہ ان کے سامنے جھکے اور نہ ہی کوئی معاہدہ اور مسالحت کریں بلکہ اپنے معمورین کی تربیت اور اصلاح میں لگ جائے تاکہ معمورین باغیوں کی تباہی اور اپنی دعوتی کام کی روز افضل ترقی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو دیکھنا اپنے متبعین کے اعتماد علی اللہ کو مزید تقویت بخشے گا اور یہ ایمانی ترقی کا آلہ سبب ہے اور اس موڑ پر امیر کا باغیوں کے سامنے سرنگو ہو جانا معمورین کو تذبذب اور وسوسوں میں جھونکنے کے مترادف ہوگا اس لیے کہ مذکورہ بالا آیت میں سراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ فتوکل علی اللہ وکفہ باللہ وکیلہ چھوڑ دے ان کو اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کافی ووافی ہے یعنی ان باغیوں کو وہ نمٹ لے گا اتمام حجت عالمی امیر حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتہم کی طرف سے فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کے عمائیدین اور محرکین موانا ابراہیم دیولا صاحب اور احمد لارڈ صاحب اور دیگر پروفیسروں کو سمجھانے منوانے کا حق ادا ہو چکا ہے اور مزید اپنے معزز ساتھیوں کو ان کے پاس بھیجنے کی ہرگز ضرورت باقی نہیں رہی اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں مختی یعنی خطا کرنے والے امام کو دو یا تین مرتبہ لکمہ دیا جائے گا اگر وہ لکمہ لینے تیار نہیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا ان باغیوں کو سمجھانے اور منوانے میں امیر محترم کی طرف سے خاطرخواہ کوششیں کی جا چکی ہیں سونے والوں کو جگایا جاتا ہے جو جاگ رہا اسے جگانا وقت کا ضائع کرنا ہے ایک موطد بھی ہی کوشش کے بعد دوسرا مرحلہ قدرت خداوندی کے فیصلے کے انتظار کا ہوتا ہے اب اس کا انتظار کیجئے یا تو باغیوں کو اصل مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی رابے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے گی یا پھر باغیوں کی آوازوں کو بے اثر کر دیا جائے گا اور وہ سب نصیم منصیہ ہو جائیں گے اس طرح کے فیصلوں سے سیرت انبیاء اور سیرت صحابہ بھری ہوئی ہیں فائدہ خوارج موتزلہ جہمیہ قدریہ ابازیہ سب کلمے والے تھے بڑے عبادت گزار تھے قرآن اور حدیث کے ماہرین تھے مگر طبعاً فسادی تھے سب کو اللہ نے نمٹ لیا آج نہ ان کی تحریکیں رہی نہ ان کا جوش و خروش اللہ تعالیٰ کا ایک نام عدل ہے یعنی انصاف کرنے والا جب اس کے انصاف کی چکی چلتی ہے تو سب پس کر رہ جاتے ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے بے خوف ہو کر حق کہنے حق سننے اور حق کو قبول اور تسلیم کرنے والا بنائیں لا يخافون اللومت اللائم والی قیفیت سے نوازیں حق ہی کے حق ہی نے قوموں کو اُبھارا حق ہے سینے میں تیرے مخزنِ اسرار حق کے ہوتے ہوئے باطل سے حراسہ کیوں ہے گردن کفر پہ چلتی ہوئی تلوار ہے تو ہو یقین مردہ تو سنگ تس سے ہے بہتر سوبار ہے یقین زندہ تو پھر حیدرِ کررار ہے تو تیری ہستی ہی پہ موقوف ہے نظمِ عالم دستِ قدرت کا بنایا ہوا شہکار ہے تو ذرہ ذرہ میں جلا ہے تیری تکبیروں سے ظلمت دہر میں ایک مطلع انوار ہے تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین